مردنے سے پہلے مردنا یہ احسان بات ہے اس میں مشکل بات بھی ہے مردنے کے بعد جو کچھ تمہارے بغیر ہونا ہے وہ کچھ اپنی موجودگی میں بغیر کر دیں جو چیز مردنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے وہ چیز زندگی میں بغیر چلنے تو آپ نے بغیر اسے کہتے ہیں مردنے سے پہلے مردنے تو میں یہی بات ہے آپ کے جانے کے بعد آپ گھر چل جائے ساتھ جو بزارہ کریں ہی نہیں کریں یہ آپ کی مجھوگی تو نہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے آپ کو وٹرا کر کے دیکھو اس سے پہلے کہ آپ کو ہمیشہ کے لئے دفن کرتی ہے جائے دفن ہی ہے نا آپ کیوں انہیں تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ یہ منظر دیکھو منظر سے پہلے بڑھ جائے ایک وقت آجا کہ آپ ہاتھ چیز کا کھانے موجود ہوگا تو کیوں نہ کھانے کے موجودگی میں ہاتھ چیز یہ دیکھو مرنے سے پہلے بڑھ جاتا اچھا یہ تو یہ ہے نا اس کی اسطلاح کی سمجھانے کے لئے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جیسے مطل ہوتی ہے اس کو زندگی کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لئے مطل کر لو کمجھا جائے کی بات کیا ہے ایک بات دوسرے طریقہ کسی ایسے ایک مقصد کے لئے آپ نے آپ کو ڈیووٹ کر دو کہ بات کی مقاصد ہیچ ہو جائے پر یہیں سے مل جائے گا مرنے کے لئے مرنے کے لئے موت سے پہلے موت آپ بات رہے ہیں مطلع آپ نے ایک کارج بدا لیا ایک مزور کے ذاتہ کر لیا ہے اندسمت پہ لیا ہے پیان کر لیا ہے بات کی یہ کارج شریعہ کام بھی تو سہرے کے سہرے رہ گئے آپ حاج کر دیں ہیں آپ جی بنگیں آجے تو بنگیں جانے بنگیں جانے بنگیں چھے منی جانے میں لگاؤں اور چھے منی حاجے میں لگاؤں دو دھر میں ایک آج ہے دی دھر میں ایک آج ہے اب آپ جا رہے ہو چلتے جا رہے ہو آپ کام میں چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا آپ بات رہے لے مر گئے باقی کے چوبہ آجات کہاں گیا وہ کام کیا کہ گھر والے کسی والے کر رہے ہو کہ جس کے زمار میں میں جا رہا ہوں انہیں کیا والے کر رہا ہوں مردے سے پہلے مردے کے مطلب کیا ہے وہ کہ ایک کام میں ایچے لگ جانا جانا کہ باقی کے کام سپرد کر دینا لگے ایک کیفیت میں گم ہو جانا اس کا وہ بتایا تسی نے کہ یہ ہے مردے سے پہلے مر جانا کہ ایک کیفیت میں ایسے گم ہو جانا کہ باقی ہر تیسے بے خمر ہو جانا کہ منم میں بے خیالے ہو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے جو چیزیں زندگی پہلے کرتے ہیں وہ نہ کرنا ایک آگی مردے سے پہلے مردے والا نویشتہ انہوں نے رکھا بھوزے یہ شعر مداخل ہو رہا ہے وہاں سے لوگوں نے اس کے استعمال کے لئے حجوم رٹے کرنے تو جب حجوم کے قریب ہے تو انہیں کھانے شروع کرتے ہیں اپنے یہ کہیں گے گا لوگوں کے سامنے کیا گا لوگوں کے سامنے تم انہیں گھر بھی ہے روزے کے ساتھ سے اپنے مرلے احسان ہے یہ جو تحریف کا جو ہے جن یہ برداشتہ نے کر لیے مجھے نمائش کا تو آپ سے جو مر جاتے ہیں وہ شورت سے علاق ہو جاتے ہیں دولت سے بھی علاق ہو جاتے ہیں آپ کے نیک نامی بد نامی دونوں سے بارہ ہو جاتے ہیں ایک مرسد بھی گم ہو جاتے ہیں تو باقی یہ گشہ جایا ہے مرنے سے پہلے مر جانا چک کرنا چاہئے ہر آدمی کی باس کی بات نہیں ہے کبھر کا عذاب جو بات میں زندہ آدمی ہے ان کے تصمبر میں ہے جب ہم ہم کہے کبھر کے عذاب سو بات نہیں ہے یہ صحیح سے ہزارے ہیں تو کبھر کا عذاب اس کے ساتھ جو ہوا سے ہوا یہ زندہ آدمی جو بات میں ہے بات سمجھا رہی آپ کو نہیں دوزق دوزق ہے مردنے کے بعد کیوں باقیہ بتایا کب جا رہا ہے زندگی میں لہذا زندہ آدمی کے ساتھ زندگی دوزق آگے گلتی کرتا ہے دوزق میں جائے گا وہ پھر زندگی کے براغ جائے تو زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے موت سے پہلے کہ دوزق کے آگ ہوتی ہے آگ میں تو آگ کیا ہوتی ہے زندہ آدمی زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے کب جائے نا یہ ٹائٹ کرے گی موت سے پہلے کہ مردنے آدمی کو ٹائٹ کیا کرنا ہے اسے کو وہاں کھلنا ہے کہ وہاں دھرا ہوگا آپ کے بھی ہوں گے دھرا کیا ہوگا ہے تمہیں بتایا جا رہا ہے تو تمہارے اوپر جائے یہ احساس غالب کیا جا رہا ہے کہ کب بہت ٹائٹ کرنے والا چیز ہے اس لیے کہ اس کا عذاب چل جائے تمہارے بھی احساس کے اندر کیلئے ہو جائے کہ وہ شانتی میں ہے عذاب ہوتا ہے ایک تو اس پر بھی ہوتا ہے اور ایک تو زندہ رہنے والے ان پر بھی ہوتا ہے آپ کا حق ہے کہ آپ دھرا کیے کرو کہ ان کا عذاب چل جائے آپ دھرا کیے کرو قرآن پڑھ کے کہ ان کو اچھا راتہ مل جائے تمہیں قرآن کی طبیق مل گئی دھرا کیے کرو کہ اللہ ان پر محرمان ہو جائے اور تم پر محرمانی ہوگی اللہ کے سامنے آنا جانا ہو گیا اس لیے یہ قبر کا عذاب جسم کو ہوگا یہ روح کو ہوگا جیسے بیان کیا گیا اور یہ مردے کو مردہ جو ہے وہ زندہ حالت میں کر رہیتا ہے اللہ یہ عذاب کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات آپ جان رکھو زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے مردہ کا عذاب مردہ دفاتی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردہ پر عذاب ہوتا ہے تاکہ زندہ آدمی یہ سمجھے کہ جانے والا اتنا دور بھی چلا گیا کہ وہ تمہارے ساتھ میں موجود ہے اس لیے آپ اس کا عذاب کرو اور بھول نہ جاؤ جانے والا نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں عذاب میں ہوں جو گیا عبر لینے کے لئے کیا ہے واپس نہیں آیا بھی دار کوئی آئے کا بتانے کے لئے دیکھیں گے پھلا تو یہ ہے کہ جس کے عمال اچھے نہیں اس پر عذاب ہے ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک تشیب لے گے قبرستان کے پاس کھڑے ہو گیا کبر کے پاس تو وہاں یہ کس کی کبر ہے اس لام کی اس کا بچہ ہوا وہاں آدمی ہے اس لیے خاندان کا سابہ گرام ملتی ہے تو اس کی مالد ہے آپ نے سمائے چلو اس کے مالے چلو کھڑے ہو گیا اس لام کی اس لام گا اس لام گا بیٹے کو ماں کر دو تو مائشہ بہتا ہوں گوشے میں تھی ساتھ لے گا وہ منظر دکھایا جو وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ تو پھر ماد ہی اس کو دیکھتے ہیں جو بریادے کی جوال میں نے محفظ دیکھتے ہیں یہ ایک محفظ دی ہے اس کو اچھا کہا ماں کو کہ ماں کا عق جو ہے جانے والا ساتھ لے جائے تو جانے اس کیلئے سامنے ہی ہے ماں کو بتایا کہ تیری بدعا جو ہے کبر کا عذاب جانے والے کے لئے کبر کا عذاب کیا ہے ماں کی بدعا تو یہ زندہ ماں کو بتایا جانا ہے کہ تیری بدعا اس کے لئے عذاب نہ بن جائے تو دعا دے کرزہ لینے والے جیسے کرزہ دیا جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے تو تو اسے کرزہ ماں کر دے اس کے لئے عذاب بن جائے گا اور اگر اس کا کوئی معارض دیتے ہیں کہ دے دے برنے اسے معافی لے لی جائے خوشی طرح کسی طرح آپ کے مطلب پر وہ دے کے چلے گئے جانے والے آپ معاف کرال لی جائے پر سامنے ہی جاتی ہے اس طرح کے سلکات ازاد کرالو جانے والے کے کیا ازاد؟ دینے والے کو معاف لینے سے معاف بزرگوں سے معافی بچوں سے پیار اللہ حاضر کے آت پا رہو گئے جانے والے کے لئے بلکہ حضاب ہوتے جاؤں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت ازاد رکھو اپنے آپ کو کرزہ خاص طور پر جو ہے یہ مرنے والے کے لئے بڑا سخت نیز دیکھا ہے کرزہ میں مرنا اور ماں کی بدعا میں مرنا اور دل آزردہ کرنا اور جو ہے خاص طور پر کوئی ایسی قواتے کرنا جسے آپ شریح یا آپ کام کے خلاف کہتے ہو اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں کبر آنا آجائے گناہ کی حالت میں موت ہونا آنے لیے کرو کور ہوتا کو توبہ ہر وقت توبہ اللہ تعالیٰ میر بانی کرتا ہے کبر کا عذاب باقی مسلمانوں کے لئے فیر ہے کلمہ پڑھنے والے کے لئے فیرید ہے بھئی انسانوں کے لئے انصاف ہو جائے کبر کا عذاب نہیں ہوتا یہ مولین مرنے کا منظر موت کے بعد موت کا منظر مرنے کے بعد پر انشاء کا منظر تستماع اب کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کا رحم نہیں ہوتا خارت آپ کو معاف کرتے جا رہا ہے ایک اولاد میں تو یہ کاری ملتا ہے کہ میرے والدان پر رحم کرتے اولاد پر رحم ہوگا کچھ مرنے والے آدمی کے اپنے خاند آدمی کو قرآن بزرگ دادا جو ہے کہ یہ میری اولادوں کو رحم کرتے رحم ہوگا تو امت تجھ دعا کرنے والے ہزارا ہفتیر بیٹھے ہوئے امت پر رحم ہوگیا مولوی جو چاہتا ہے کہ یہ عذاب ہے کبر کا عذاب کبر کا کسی نے دیکھا نہیں ہے تو کبر کا عذاب بیان کرنے والا کبر کا عذاب بیان غلق کر رہا ہے بتایا زندہ ہزی کو جا رہا تھا کہ دعان کرو کبر میں عذاب ہوں گا یہ عذاب ہے یہ کسی لگتا ہے اس کبر میں عذاب کہ حضور پاک نے ایک دیکھا فرمایا اور کسی نہیں کھا جائے اس لئے آپ اس بات کو کرنا ڈرے کرو اشکرہ میں نہ پڑھا کرو مغتر منظر کرنے کے بعد یہ چھوٹو بات ہے مزمان جیس نے کلمہ پڑھا ہے صدیل شریف پوری حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ خدا خلال جنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جندن میں داخل ہوگے حضور پاک نے فرما دیا صحابہ کرام گیا کچھ اطور پاک آپ کے پاس پرکار اسے اوپر ہی نہ کہا جائے ایسا نہ ہو کہ لو ایک پھر مدلے بے عمل ہی نہ کریں چھوٹو برما دیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ گیا اب جندن میں داخل ہوگی آپ اس لئے بات ٹھیک ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کلمہ پورے پڑھ لیا محمدت پورا جندن میں داخل ہوگیا باقی لئے نظام نظام آئے شریعت آئے شریعت اعتماع واقعہ سشاعتی اسماج معاشرہ حکومت یہ تارا قائم کرنا اور ایمان کیا ہے اللہ الہ الا اللہ محمد ایمان کیا اللہ ایک ہے اور رضیل پاتھ اللہ کے رسول ہیں تو بس یہ اس بات میں ایمان آ جائے تو ایمان محمد ہوئی ہے حضی صلی اللہ نے بتایا کہ پہلے جب کوئی آدمی مسلمان ہونے چاہتا حضور پاتھ کے مذہد ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں جلو کلمہ پڑھ بسمہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحمن فرماتے ہیں یہ نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو جوزل نہیں پھجے جائے جائے مسلمان میں بیڑی دیل میں ہے تو سافر کہا کہ اچھا رہا ہے تم تو ہمیں مسلمان پردے دے تو ہم بھی ادھری آگئے تو تیر ہے ہمیں درد ہے اس طرح ہے یہ ایسا نہیں ہے کوئی واقعہ مسلمان جندت میں ہی جائے مسلمان ہونے جندت اور حضور پاتھ پر ایمان لانا ہی جندت ہے کیونہ حضور پاتھ کے دشمن ہوئے وہ جوزف ہے حضیث کا حضور پاتھ دشمن ہے عر toughest کا نام لینا مہتو بھی آپ کے کچھ محبوب کی تحریف کریں تو آپ کے مرمان جاتے ہو اللہ کے محبوب کی تحریف کرنے والا اللہ مرمانی ہے جو ہر compassion ہے صید ہے زیادہ بعد ہے یہ لوگ اللہ کے معنی ذریف کر رہا ہو پر اللہ مرمان ہے اللہ اور اس کے خصے دیود بھیجتے ہیں آہم بھی بیجھو اللہ اور اللہ کے خصے کی تاتھی ہو جاتی ہو جائے تم کی لوگ nosso پہدے RM++ جس نے دی Kurd پہجا دو جان سکتا ہی نہیں ہے اسے کوئی بھیڑ سکتا ہی نہیں ہے اور مجھے یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے چانے والا کو دوزخ میں بھیڑے پانچ نہیں آپ لوگ اسے مولی ہے اور کوئی نہیں ہے کتاب لکھنے کے شام میں مجھے پہلے 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 جو شخص حضور پاہ کا چانے والا ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے اسے دوزخ میں بھیڑا جا سکتا ہی نہیں ہے اوالہ قرآن کا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب یہ کیا شکتا ہے کہ میں ان پر عذاب دالوں جبکہ ان میں آپ ہوں جن میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے جن کے دل میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے ح презентہ بھائیت ہے نا وانتہ فیم کیسے ہرتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب دے وانتہ فیم اور آپ ان میں ہوں یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک کم میٹمنٹ کمازی یہ کیسے ہرتا ہے ان لوگوں پر عذاب ہو جن میں آپ ہوں تو یہ دولہ دولہ میں آپ کی پیداوں سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو اس عمد سے پہلے کر دیا ہے اب آپ کو دل کو شکر ادا کرو شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دوکر نہیں کرو دولوں کا در کا فرابیل نہیں آپ کو فرابیل مجھے زندگی کا ہے کہ زندگی کیا سکتے ہو رہی ہے اس لیے میں نے کوئی رہی ہے اب میں کہا آپ کو عدیشہ نہیں ہے اس عمی کو عدیشہ ہے جس نے ماں کو کہا باپ کو تدائیا اس عمی کا عدیشہ ہے جس نے پیسہ سود پر اپنے ہاتھ سے دیا جاتی پسہ سود پر لگا دیا اس عمی کا عدیشہ ہے جس نے حضور پاک کی خان میں چھوڑ سا کمزور کو کر دیا اس کو عدیشہ ہے باپ کی عدیشہ کو اس لیے آپ کو یہ ساتھ کرو حضور پاک کے بارے میں بہت اتیار تھو محبت کا لفظ ہو اور تیسو کے استعمال جائل ہونا چاہیے اور ماں باپ کی قدر ہے پاہتا ہے زاب نہیں ہے سبر کا عذاب مسلمانوں کے لئے نہیں ہے سلمہ پڑ پڑ کے تھے کہ سبر کا عذاب نہیں بیٹھے نہیں ہوتا ترے بھی ساب کے لئے میں لینا ہے جنہاں برابر ہو جائے بہت سے بھی آپ سوچو جب کبھی کوئی دین آئے جایا بہت سارے دینوں میں محبت کیا پڑ جاتا لوگوں کو کہ دیکھو آپ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ آپ کے لئے کیا ہوگا آپ کے لئے پہتری ہو جائے گی دنیا اچھی ہو جائے گی آپ کے لئے بہت اچھی چھو جائے گی یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے دین میں شامل ہو جائے گی آپ کے کبھر میں اندر زاب آ جائے گا یہ تو بات نہیں آکے بات کو اس طور پر مزاعت کر آگی سارے قرآن پاکوں آپ پڑھ ڈالو آپ پڑھ بھی کرو تو کبھی کبھی کسی مسلمان کے لئے کہیں عذاب نہیں دیکھتا کسی مسلمان کے لئے قرآن میں عذاب کا ذکر ہے عذاب کس کے لئے منافقوں کے لئے منافقوں کے لئے منافقوں جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور کام کا خونہ لکھتے ہیں وہ منافق ہے اور کسی مسلمان کے لئے کوئی عذاب نہیں ہے ان کے لئے بشارت دے دو ان کے لئے یعنی جلنات کی بشارت دے دو جن کے نیچے نیرے ان کو ہمیشہ خوشالی کی بشارت دے دو مسلمانوں کو کمپاریٹیو ہی تو اللہ تعالیٰ انساب بڑی میرمانی فرما دی آپ ضروری عذاب لینا ہم نہیں ملتا آپ کو خوشش تار کے دیکھنے نہیں ملے عذاب نہیں آئے کسی امت پر بھی عذاب نہیں آئے یہ بھی خوشش تار کے دیکھنے عذاب مادشاہ خلقی کرے عذاب نہیں آئے پیس امت کے لئے ایک میرمانی ہے اصلیب آتی ہے عذاب نہیں عذاب امت مس ہوگے تیرے اقراب ہوگئے وہ عذاب تھے یہ آپ کو غارنگ آتی ہے کتلا آپ کے لئے آپ کے لئے انسان مانی موسیقی موسیقی